نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اس تحاکہ مد اور آپ دیکھ رہے آ رہے ہیں سواغت آپ کا سوان نیم مدی پردیش اور چھتیس گھڑ میں رکھ کریں گے تمام خبروں کی طرف ایک فروری دو جار بائیس کو کینڈرے بجٹ پیش ہونے والا ہے اور اس کے پہلے مدی پردیش میں بھی عام بجٹ دو جار بائیس سے تیس کو لے کر حل چل تیج ہو گئی ہے دراصل ایک فروری دو جار بائیس کو شام ساتھ بجے سی ایم ہاؤس پر مکہ منطری شیورہ سنگھ چوہاں نے بی جے پی ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے اور اس بیٹھک میں بودھ وستارک یوزنا کا فیڈبیک لیا جائے گا اور وہیں اگامی بجٹ کے لیے ویدھائکوں سے سجھاب بھی مانگے جائیں گے اور ان کے ویدان سوا چھت میں ہونے والے مہتمند کاریوں کے پرستا پر چرچہ ہوگی تاکہ بھوشنے میں ویدھائکوں کو سرکار کے پرتی کوئی ناراضگی نہ ہو اور وہیں سرکار کو بھی ویدھائکوں کا سپورٹ ملتا رہے اور اس بیٹھک میں ویدھائکوں سے ان کے چھت کے وکاس کاریوں کے لیے ملنے والے بجٹ پر چرچہ کی جائے گی اور اس کے لیے شوورہ سرکار نے ویدھائکوں سے ان کے چھت کے جانکاری اور پروجیکٹ ریپورٹ تیار کرنے کو کہا ہے اور وہیں ویدھائکوں کو پندرہ کروڑ تک کے بجٹ ٹک کے لیے پانچ الگ الگ ڈی پی آر بنانے کو کہا گیا اور اگامی چناؤوں کے جشتی سے اس بیٹھک کو بہت مہتپون مانا جا رہا ہے اور ایک فروری کو سیہم سیورا سنگھ چوہاں نے بی جے پی ویدھائک کی بیٹھک بلائے اور وہیں اس میں کئی مددوں پر چرچہ کی جائے گی اور وہیں آپ کو بتا دے فیڈبیک اگامی چناؤ اور بجٹ کو لے کر چرچہ کی جائے گی مدد پردیش میں کروڑنا کے بڑھتے سنگھونڈ نے چنطہ بڑھا دیئے اندور بھوپال سمیت کئی جلوں میں استطیق گھمبیر ہو چلی اور وہیں ایکٹیو کیس ستر ہزار کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہیں چوبیس جنوری دہ ہزار بائیس کو باون جلوں میں دس ہزار پانسو پچاس نئے کروڑنا پوزیٹیف سامنے آئے اور چھے کی موت ہو گئے اور اس میں چار اندور ایک بھوپال اور ایک جبلپور میں اور رہت کی بات یہ ہے کہ ساتھ ہزار آٹھ سو بائیس مریض ٹھیک ہوئے اور ورطمان میں سنگھونڈ در تیرہ دسلون نو پرتیشت اور ریکاوری ریٹ نبی دسلون کیسی پرتیشت ہے اور مدی پردیش کے گھرہ منتری اور سرکار کے پروکتہ ڈوکٹر نروت مشرا نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مدی پردیش میں پسلے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس کے دس ہزار پانسو پچاس نئے کیس سامنے آئے جبکہ ساتھ ہزار آٹھ سو بائیس لوگ ٹھیک ہوئے اور ورطمان میں سنگھونڈ در بھی تیرہ پرتیشت اور ایکٹیو کیس کی سنگھیا انہتر ہزار آٹھ سو ترانوے ہے اور ورطمان میں کرونا کا ریکاوری ریٹ نبی دسلون اکیاسی فیز دیے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسی ہزار آٹھ سو چھیت تر ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان دور میں بی ایٹ پوائنٹ ٹو سٹرینڈ کو اومیکرون کا سب سے تیجی سے فیلنے والا ویرینٹ نے بھی دستک دے دیے اور اومیکرون کے نئے سٹرینڈ سے شہر میں سولہ لوگ سنگھ پرت ملے اور ان میں چھے بچے بھی شامل ہے اور وہیں چھتیس گھڑ کے جانجگیر چامپا جیلے میں دھان خریدی پرباریوں کے حوصلے بلند ہو گئے انہوں نے پرستاسن کو لاکھوں روپے کا چونہ لگانے کے لئے دھان منڈیوں سے اناج بھیجنے کے بجائے بورے میں موروم ریٹ بھر کر اور پتھر بھر کر بھیجے جارے یہاں ایک ایسا ہی انوکھا نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں دھان کی بوری میں اناج کم بلکہ اس میں موروم اور گٹی جادہ نظر آئے جہاں دھان خریدی پرباری پرشاسن کو لاکھوں روپے کا چونہ لگانے کی فراک میں تھا اور جسے آریا نیوز کی ٹیم نے اجاگر کیا ہے جہاں چھتیس گھڑ میں تو ان دنوں دھان خریدی کی ان پرباریوں کی منمانی تھمنے کا نام نہیں لے رہے جہاں دھان خریدی پرباری کسانوں سے منچاہ اناج منمانی طریقے سے ادھک ماترہ ملے رہے اور اناجوں کے رکھ رکھاں میں اتنی لاپروائی بڑھتی جاری اور کی لاکھوں روپے کا دھان سڑ کر برباد ہوتا نظر آ رہے اور اس کے باوجود بھی ادھکاری مون نظر آ رہے اور وہیں جس کے چلتے ان منڈی پرباریوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں اور ایک انجیو اور پرشاشن کے مادیم سے نئی شروعات بھی کی جارہی ہے اور ممبئی کے ایک انجیو کے ساتھ مل کر کلیکٹر کی نئی پہل سامنے آئے اور وہیں گھمکڑ جن جاتی کی مہیلاؤں اور یفتیوں کو ہی عید اکشا دیے جارے تاکہ یہ سب ہی یفتیاں اور مہیلائیں سماج کی مکھے دھارہ سے جڑ پائے اور گاؤں سے نکل کر شہر میں پوشوں سے کندے سے کندہ ملا کر اپنی ایک الگ پیچان بنا پائے اور ساتھی سواب ایمان اور سواب لنبن کا جیون بھی جی پائے اور وہیں بڑھیں گے اگلی خبر کے اور جہاں پر مردے پردیش کے پور مکھے منتری اور کونگریس نیتہ دیگویجے سنگھ کرونا پوزیٹیو ہو گئے اور انہوں نے ٹویٹر پر اس کی جانکاری شیئر کی ہے اور وہیں دیگویجے نے لکھا کہ مجھے سردی جو خامتہ آٹی پی سی آٹیسٹ کرانے پر کوویٹ پوزیٹیو آیا ہے جو لوگ پچھلے دو سے تین دنوں میں میرے سمپک میں آئے انہیں اگر بخار خاصی سردی جو خام یا بدن میں درد ہے تو وہ اپنا آٹی پی سی آٹیسٹ کرالے اور اپنے سواست کا خیال بھی رکھے اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ دیگویجے سنگھ 21 جنوری کو ڈوب پر بھاوت کسانوں کے ساتھ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان سے ملنے سی ایم ہاؤس موچے تھے اور شیورا سنگھ کے ملنے کا سمیں نہ دینے پر انہوں نے مکہ منتری نواز کے باہر دھرنا پردیکشن کیا تھا اور اس دوران انہوں نے رام دھن کی بھی گائی تھی اور دیگویجے سنگھ نے تین دن پہلے ہی دھرنے کا اعلان کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ شیورا سنگھ چوہان نے 20 جنوری تک ملنے کا سمیں نہیں دیا بقاعدہ اس کے لیے مکہ منتری شیورا سنگھ راج کو پاتر بھی لکھا تھا